پیفا ورلڈ کپ کے آغاز میں اب تقریباً ایک مہینہ رہ گیا ہے دنیا کھیل کے سب سے بڑے ایونٹ کے مدہ یقیناً یہ جاننے کے لیے بیتاب ہے کہ کون سا ملک نیا ورلڈ چیمپئن بنتا ہے مگر ایک شخص نے ابھی سے پیش گوئی کر دی ہے کہ کون سا ملک کی ٹیم پیئر ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے فٹمال ورلڈ کپ کو جیتنے میں کامیاب ہوگی برطانیہ سے تعلق رکھنے والے سٹراک بروکر جوکہم کلیمنٹ اس سے قبل بھی ٹونٹی فورٹین میں جرمنی اور ٹونٹی ایٹین میں فرانس کے ورلڈ کپ جیتنے کی درست پیش گوئی کر چکے ہیں انہوں نے کچھ دن قبل یہ پیش گوئی کی ہے کہ یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی فاتحہ ٹیم ارجنٹینہ ہوگی اگر ان کی یہ بات درست ثابت ہوئی تو ارجنٹینہ نائنٹین ایٹی سکس کے بعد پہلی بات ورلڈ چیمپئن بننے میں کامیاب ہو جائے گی انہوں نے یہ پیڈکشن نوٹنگم یونیورسٹی کے ایک میتھمیٹیکل موڈل کی بنیاد پر کی ہے اس موڈل میں کسی ملک کے ایک تصادی اور موسمیاتی اناثر جیسے جی ٹی پی آبادی اور ٹمپریچر کو مدنظر رکھا جاتا ہے اس موڈل میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں سپورس انفرسٹرکچر کیسا ہے اور فوٹبال کھلنے والے باصلہیت کھلاریوں کی تعداد کتنی ہے یوکم کلیمنٹ کے مطابق ارجنٹینہ ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں سپین جبکہ فائنل میں انگلنڈ کو شکست دے کر ورلڈ چیمپئن بنے گا ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ نتائج کے انحصار قسمت پر بھی ہوتا ہے اور گروپ سٹیج کے مقابلوں کی پریڈکشن کے لیے امکانات پر انحصار کیا گیا ہے لیکن اگر ان کی یہ پریڈکشن درست ثابت نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا اس سلسلے میں بھی انہوں نے اپنا دفاع پہلے سے تیار کر لیا ہے ان کے بقول وہ مالیاتی سروسز فراہم کرنے والی سنت کے لیے بیس سال سے کام کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ پریڈکشن غلط ہونے پر جواز کیسے تلاش کرنا ہے دوسری طرف نیومبر 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو پہلی مرتبہ ہوں گے دوسری طرف نیومبر 2022 سے قطر میں شروع ہونے والے ورلڈ کپ میں کافی کچھ پہلی بار ہو رہا ہے مثال کے طور پر یہ مشرق وسطہ میں کھیلا جانے والا پہلا فیفا ورلڈ کپ ہے 1930 میں پہلا ورلڈ کپ ساؤتھ امریکہ کے ملک یوراگوئے میں ہوا تھا اب تک 21 ٹورنمنٹس ہو چکے ہیں مگر یہ ایشیا میں ہونے والا دوسرا ورلڈ کپ ہے پہلا ورلڈ کپ 2002 میں ساؤتھ کوریا اور جپان میں ہوا تھا مشرق وسطہ یعنی میڈل ہیس میں پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد ہو رہا ہے فوٹبال ورلڈ کپ کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے جب اس کا آغاز ونٹر میں ہو رہا ہے خطر میں موسم گرمہ کی شدت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایونٹ کی تاریخوں کو مئی جون یا جولائی کی بجائے نمیمبر میں منتقل کیا گیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہسٹری کا مہنہ ترین ورلڈ کپ ہے ریپورٹس کے مطابق قطر نے اس ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے سٹیڈیوم اور دیگر انفرسٹرپچر منصوبوں پر دو سو ارب ڈالر سے زائد خرچ کیے ہیں موسیقی